جو تیرہ تاریخ ہے جہاں پر تین بجے لوٹس ہال میں شہر کی خواتین کی جانب سے شیق رسید صاحب کا استقبال کیا جائے گا اسی وقت تیرہ ہی تاریخ کو تین بجے جہاں پر جلسہ ہونے والا ہے وہاں سے تین بجے نوجوانوں کی موٹر سیکل ریلی لکھ لے گی جو شہر بے گست کرتے ہوئے سہیلانی چوک پر جا کر ختم ہوگی تو شہر کے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اس موٹر سیکل ریلی کے اندر شامل رہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں تمام میریہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے کم سے کم ہم کو مہنہ بر ہونے آگئے کمیٹی کو پروگام کا احزاز کرنے کے لیے اور آج یہاں تک جہاں تک ہم پہنچے آپ کے ماتن سے آپ دیکھیں رہے کافی میٹنگ آپ لوگوں نے اٹین کیا ہے جیسے شکیل بھائی نے بتا ہے کہ سات دین کا جو پروگام ہے سات اکتوبر سے لے کے چوتہ اکتوبر تک وہ پروگام جو ہے اللہ کے کرم سے شہر میں ہمارے بڑے بڑے لیڈر سیکرسی صاحب سے پہلے جو سینیار رہے ہاروہنساری صاحب، نیالمہ صاحب، ستبیر سے صاحب ان کے بعد اگر شہر میں کام سب سے بڑا سب سے بڑی اگر تاریخی کوئی بلنگ کھلے اور سب سے زیادہ کام کرنے کا اگر جال بشا ہے ایسا میرا اپنا ماننا ہے اسے گسی صاحب ہے اسے گسی صاحب نے کیا ان کا حق ہے اس کے لیے جو آج ہے جو پروگام ہونے جا رہا ہے جو سات سے چودہ اکتوبر تک انشاءاللہ جو ان کا اپنا جو انہوں نے کیا ہے شہر کی خدمات وہ ان کا اپنا محنت اپنا ان کا فل ہے جو ان کو شہر دیں گا انشاءاللہ اور ویسا تاریخی پروگام ہوں گا اتنا ہی میرا اپنا بولنا ہے اور آپ کے چینل کے مادم آپ لوگوں کے مادم کہ آپ لوگ چودہ اکتوبر تک جیسے آپ ابھی تک آپ لوگ چل رہے ہیں ایسا آگے تک انشاءاللہ آپ چلے گے ہمارے ساتھ تا مقام تک اتنا ہی میرا اپنا بولنا ہے اور ہمارے درمیان میں ہم نے آسیبے کو آج ہم نے ان کو بلائے کمیٹی میں اور کمیٹی کے جمعہ دار کے ہونے ناتے ہم نے اس کے لئے سے آسیب شاہب کو دعوت کیا اور ہم سے جو بھی بکتور کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے اتنا ہی میرا اپنا بولنا ہے اسلام لگا یوٹیوب چینل کے نمائندے اور پرینڈ اردو میڈیا کے تمام ہی نمائندے میں آپ لوگوں کا کمیٹی کی جانب سے استقبال یا کمیٹی کی جانب سے آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رات دس بجے اتنا اپنا قیمتی وقت تے لکال کر آپ لوگ یہاں پر آئے تریفان علی صاحب اور تمام ہی کمیٹی کے ذمہ داران نے آپ کو اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا الگ الگ طور پر آپ لوگوں بھی ملاقات ہوئی ان لوگوں نے آپ کو پورا پروگرام سمجھانے کی کوشش کی شکریہ صاحب ایک پارٹی سے جھڑے ہوئے ہیں راشتہ وادی کاؤنگریز پارٹی کے وہ نیتا ہے اور ہمارے جیسے ہزاروں کارے کرتا ہوں شکریہ صاحب کو چھانے والے ہیں آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر کے کارے کرتا شہر کی عوام الگ الگ فیلڈوں کے لوگ شکریہ صاحب کے استقبال کے لیے مکمل تیاری کیے ہوئے ہیں تیاری جاری ہے بہت جوش ہے اور میں راشتہ وادی کاؤنگریز پارٹی کا صدر ہونے کی ایسی ایس سے کمیٹی کے ذمہ داران نے اس سے باتشیت کی اور کہا کہ اب یہ اتنا بڑا پروگرام ہم نے یہاں تک لائیا آپ یہاں سے یہ پروگرام کو آپ ہمارے ساتھ مل کر سمال لیے اور آگے تک لے کر جائے اور آپ نے دیکھا کچھ دنوں سے میں بھی فیلڈ کے پر آیا ہوں بہرحال عجید دیدہ پوار صاحب چوبتہ اکتوبر کو عجید دیدہ پوار صاحب کا آنا بلکل تیہ ہے جائن پاٹیل صاحب کا جو مہاراشتر کے صدر راشتواتی کاؤنگریز پارٹی کے ان کا بھی آنا بلکل تیہ ہے ڈیپورٹی اسپیکر اسمبلی کے بیدان سبا کے جھروار صاحب ان سے بھی میرا کانٹیک ہوا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں ضرور آؤں گا اور ناسک زلے کے ان سی بی کے ایمیل ایز ان لوگوں سے بھی میرا فون پر باتچیت ہو چکی ہے میں ایک دو دن کے اندر ان کو جا کر ملاقات کروں گا کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ میں اور ان کو بھی دعوت دینے والے کے پروگرام کے اندر شامین ہو آج آپ لوگوں کو کمیٹی کے ذمہ داران نے اور ہم لوگوں نے اس لئے یاد کیا کہ ارفان علی صاحب نے آپ کو بتایا مقتصر میں حارون احمد انساری صاحب عائشہ حکیم صاحبہ سبیر سیڈ نیہال احمد صاحب ان کے بعد میں اگر سیاسی سفر اگر چالیس سال کا نیہال احمد صاحب کے بعد مگر اس نے تیع کیا ہے اور کامیاب تیع کیا ہے جو شہر کے وکات شہر کے ڈولپ اور شہر کے گریبوں کو شہر کے امیروں کو شہر کے بنکروں کو ہر کپکے وہ ساتھ میں لے کر چل کر آج تک شیگرسید صاحب نے چالیس سال کامیاب اپنے سفر تیع کیا اور کمیٹی نے ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا علی شان استقبال شہر کے عوام کی جانب سے شہری استقبال ہونا چاہیے وہ چودہ اکتوبر کو بڑا پروگرام جو سنتو سائزنگ کے پیچھے نورباگ چوپ میں نورباگ گرون میں ہونے جا رہا ہے میں آپ کے ذریعے آپ کے مادین سے شہر کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ تاریخی بنانے کے لیے استقبالیا پروگرام وہ تاریخی بنانے کے لیے اپنا وقت لکھال کر آپ لوگ وہاں پر شامل رہے اور شیق رسید صاحب کا حوصلہ بلانے کا کام ہم سب ملکے کرے اسی کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی نے سات اکتوبر سے چودہ اکتوبر تک ہفتہ بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے جشن بنانے کا جو جمعہ کے دن سے اس کی شروعات یہ سامنے دگلو آئیل میل راشتہ دی بھوان کے سامنے سے ہونے جا رہی ہے میں آپ لوگوں سے اصل میں آج آپ لوگوں کو اس لئے بھلایا گیا تمام یوٹیوب چینل کے نمائندے ہو یا پرینٹ میڈیا کے ہو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں اس سات دن اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے آپ لوگ ہر پروگرام میں شرکت کرے آپ لوگ شامل رہے اور کور کرنے کی کوشش کریں دوپر چار بجے سے یہاں پروگرام شروع ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے شروع جو پروگرام ہونے والا ہے رات سالے نو 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 بجے تک یہ پروگرام جمعہ کی دن پہلا دن چلنے والا علاقہ علاقہ میں اس کی تفصیل ابھی آپ لوگوں کے سامنے بتائی جائے گی آپ اور تمامی اکبارات کے نمائندے جو ہے ڈیلی پیپر لکلتا ہے ویڈلی لکلتا ہے اپتے واری آپ لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں یہ کوئی ایک پائٹی کا یا شہر کا صرف ایک لیڈر کا پروگرام نہیں ہے یہ پروگرام کو ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی تنازہ اس پروگرام کے اندر نہ ہو نہ اکتلاف سامنے آئے شہر کی عوام کوئی بھی سیاسی پائٹی اس کے اندر اکتلاف نہ کرے ٹھیک ہمارا نظریہ الگ الگ ہو سکتا ہے الگ الگ ویشار دھارہ کی پائٹیاں شہر کے اندر سیاست کرتی ہے لیکن شاہے وہ کوئی بھی پائٹی کے لیڈر ہو کہیں نہ کہیں سب لوگوں کا حصہ اس شہر کو بنانے میں لگا ہوا ہے ہماری یہ ہی ریکویشٹ ہے کہ اس کے اندر مخالفت نہیں ہونا چاہیے یہ اتحاد کے ساتھ پروگرام ہونا چاہیے اگر شہر کے دوسرے لیڈران اگر ان کی خدمات کرنا چاہتے وہ بھی کرے ہم اکتلاف نہیں کریں گے ایک اچھا پرمپرہ یہ شہر کے اندر ہونا چاہیے نیال احمد صاحب کا استقبالیہ پروگرام ہوا تو کس میں مخالفت نہیں کی اور لیڈران کا ہوتا ہے تو کوئی کبھی مخالفت میں ہم نے الیکشن لڑتے ہے ہار اور جیت ہوتی ہے لیکن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ہم سب لوگ اپوزیشن کے لوگ بھی عوام کے کام کرنے کے عوام کی خدمت کے لئے لگ جاتے اور جو چون کے آتا ہے وہ بھی خدمت کرتا ہے اور اس کے بعد ہماری تیزیب ہے یہ کلچر کو تیزیب کو برقرار شہر میں رہنا چاہیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کامیٹی کی طرف سے میری پرسنل رائے مشورہ ہے شہر کے تمام سیاسی پارٹ اس کے تلاف نہیں ہونا چاہیے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس پرگام کو کور کرے اور سات دن شیخ رسیس صاحب کے سات آپ لوگ پرگام کو کور کرتے رہے اور ایک اچھا پرگام اور ایک سماجی پرگام ترطیب دیا گیا جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا سماجی پرگام ہر ورکروں نے اپنے اپنے طور پر جشن کے نام پر کہیں نہ گریب عوام کو کہیں نے اچھا فیصلہ کیا کچھ تقسیم کرنے والے تو ایک سماجی پرگام کو لے کر ہم چل رہے یہ الگ بات ہے شیخ رسیس صاحب ایک پارٹی سے جڑے تو وہ نام تو رہنی والا ہے بہرحال یہ اچھا پرگام ہے پرمپرہ ہونا چاہیے جو بھی شہر میں خدمت برادری کی طرف سے پرہ زماعت کھانے میں ایک تارہ بیلڈنگ پاس اچھا ایک تارہ بیلڈنگ کے پاس ایک بڑا برہ 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 ہونے والا شیخ رسی صاحب کا اور یہ پرہ برادری کی جانب سے ہوگا سات اکتوبر برہ شروع ہونے والے ہیں اس روز پہلا پرہ شام چار بجے داری علی عطامہ میں شیخ رسی صاحب کی دعائی تقریب میں شرکت ہونے والی ہے دوسرا جو پرہ میں شام پانچ بجے سے چھ بجے تک دگلو آئل بل میں تصویر نمائش کا ابتدہ اور یہ نمائش رات نو بجے تک چلے گی اس روز تیسرا پرہ شام میں چھ بجے اس لب انساری صاحب کے مکان مہیوی نگر میں شیخ رسی صاحب کے ہاتھوں سو لڑکیوں کو برکہ تقسیم کا پرہ ہونے جا رہا ہے اس روز چوتھا پرام شام چھ بج پر ازبا سوسائیٹی کی جانیب سے جہند بینک کے پاس شیخ رسی صاحب کے ہاتھوں درخت لگانے کا پرام ہونے والا ہے اس کے بعد پانچوہ پرام ہے وہ بعد نماز مغرب شام سات بجے اب باس نگر چوک میں شیخ رسی صاحب کے وزن کے برابر بیجھائیاں اور فروٹ تقسیم کیے جائیں گے اس کے بعد چھٹا پرام سات بچ تیس منٹ پر رونہ کا بات مین روڈ پر مختلف مقامات پر وہاں کی عوام کی جانیب سے شیخ صاحب کا استقبال کیا جانے والا ہے یہ ہو گئے سات اکتوبر کے پرام اس کے بعد آٹھ اکتوبر پرام سنیچر کے دن جو پرام ہے وہ پہلا پرام ہونے والا روز سنیچر آٹھ اکتوبر دوپیر بارہ بجے برادران نے وطن کی جانیب سے اگریسیم بھون وردبان نگر میں ایک استقبال پرام ہونے والا ہے اور یہ استقبال پرام کی پوری ذمہ داری برادران وطن نے لیا شیخ رسی صاحب کا استقبال کرنے والے ہیں اسی روز دوسرا پرام باد نماز اصر دا عشاء نورن کالونی کے پاس سو پھٹ روڑ لوٹس لانس میں شہر کی تعلیم شخصیات بزرگ شخصیات سیاسی شخصیات ڈاکٹرز ٹیچرز انجینئرز وقلہ بونکر بزنس مین زمین کے کاروبار سے منسلق افراد کی جانیب سے ایک بہت بڑا استقبالی شیخ رسی صاحب دیا جائے گا یہ آٹھ اکٹوبر کا پرام اس کے بعد نو اکٹوبر بروز اتوار کے دن جش نید مراد نبی بھی ہے اس روز پہلا پرام دوبی بارہ بجے راشترہ دی بھون آگرہ رون پر شیخ رسی صاحب کے ہاتھوں گریب گربہ مساکین فقرہ اور معذروں کو توفے وطوایت دیے جائیں گے اور ضرورانہ کا نظم رہے گا اسی روز دوسرا پرام آمن پسند آدارے کی جانب سے جو شہید عبدال حمید روڑ پر شام سات بجے آر کے پیٹول پم سے لے کر گنیش نگر ساٹ پیٹی روڑ تک ریلی کا نظم کیا گیا ہے یہ نظم جو ہے وہ عمل پسند آدارے کی جانب سے کیا گیا ہے اور تیسرا پرام رات آٹھ بجے یعنی یہی ریلی جو وہ رات آٹھ بجے گنیش نگر ساٹ پیٹ روڑ پر پہنچے گی جہاں پر شیخ رسی صاحب پہ استقبالی پرام ہوگا اور خاص بات اس پرام میں عمل پسند آدارے کی جانب سے بازروں کے لیے سو واکر بیواؤں کے لیے سو ڈریز بزرگوں کو پیدل چلنے کے لیے جو لکڑی ہوتی ہے ایسے سو لکڑیاں گریب و غربہ میں سو راشن کی یہ تمام چیزیں شیخ رجی صاحب کے ہاتھ و دکسی کی جانے والی ہے اس کے بعد دس اکتوبر بروس پیر کے روز جو پرام ہونے والا ہے پہلا پرام صبح گیارہ بجے خواتین کی جانب سے حارون انساری ہسپیڈل میں فل پرود کی دکسیم ہوگی دوسرا پرام شام پانچ بجے سلیم منشی نگر شاکو بھائی کے مکان کے پاس شیخ رسی صاحب کے وزن کے برابر فروت کی دکسیم وہ ان کو استقبال لیا کا پرام رہے گا تیسرا پرام سالے پانچ بجے جونہ آزاب نگر رفیق سابی کارپیٹر رفیق پیرون کی آفیس کے پاس شیخ رسی صاحب پہ استقبال ہوگا چودہ پرام شام چھ بجے چمن نگر مین روڑ فرات میڈیکل کے پاس شیخ رسی صاحب کے ہاتھ نیش آفیس کا اتردہ ہونے والا ہے پانچ پرام اسی روز شام چھ بج تیس منٹ پر گاندی نگر چوک میں تراب شید اور تمام ورکر کی جانب شیخ رسی صاحب پہ استقبال ہونے والا ہے شام سو چھ بجے درمیان میں شام سو چھ بجے عبد عشید آشن والے مرہوم ان کے فرزند کازم شیخ کی جانب سے ایک پرام رکھا گیا جو مولانا جمال مولانا جمالی کے مکان کے آگے علی وکیل کے مکان کے پاس گاندی نگر مین روڈ پہ ہونے والا ہے اس روز وہاں پر آناش کی تقسیم ہوگی ساتو پرام جو شام سات بجے چھٹا پرام بتا رہا رہا ہوں بات نماز مغرب شام سات بجے جمول نالا مسجد زہتون اچین یہاں پر اسلام ڈیپو مین روڈ گلی نمبر ایک یہاں پر شیخ رسی صاحب کے ہاتھ مزفر غازی کی آف اس کا اپنے آل ہے آٹھ آٹھ پرام رات آٹھ بجے سہیلانی چوک میں گروہ آوار کے تمام نوجوان اور حمدردوں اور جعوید پرود والے کی جانب سے شیخ رسی صاحب کے وزن کی برابر مٹھائیاں اور واقل تقسیم کی جائے گی نموہ پرام رات آٹھ بج تیس منٹ پر راجہ نگر زبیر راکل والے کی جانب سے شیخ رسی صاحب کا استقبال ہونے والا ہے یہ ہو گئے دس تاریخ پرام پیر کے روز کے پرام 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 صبح گیارہ بجے سویل ہسپیٹ میں مریضوں کو خاتون کی جانب سے خرول تقسیم ہونے والا باقی جو پرام آ رہے ہیں گیارہ تاریخ کئی لوگوں نے کئی آداروں نے کئی قلبوں نے مانگا ہے ہم ایک سے دو روز میں اتحر کر کے آپ ایک شیخ رجی صاحب کے حساس میں مشاہر عام ہونے والا ہے تیرہ اکتوبر بروز جمعی رات پہلا پرام جو ہے وہ دو پہ تین بجے سے لے پانچ بے تک کے لوٹس لانس نوران کالونی سو فٹ روڑ پر خواتین کی جانب سے شیخ رجی صاحب کے حساس میں اکبالی جل صاحب شام سات بج سات بج دس بے تک اور اس پرام میں راشتر دی جنب عجید لاد پوار صاحب جہین پارٹین صاحب اور دیگر تمام جو میمان آنے وہ تشریف لانے والے ہیں اس طرح سے یہ پرام ہے پورے سات دنوں کا اور باقی اور کوئی ایسا کوئی پرام بڑھتا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ احتیلہ کریں کریں ٹرانک میڈیا کا سوی میڈیا کا میں اس تمیٹی کی جانب سے شکریہ کرتا ہوں ابھی خلیل عباس صاحب نے سوال کیا کہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو بولاؤ گے کیا تو ان کو میں یاد دلا دوں کہ نہال صاحب کا جو استقبالی فتح میدان میں ہوا تھا جنتہ دل کے نام سے ہوا تھا انہوں نے کسی دوسرے آدمی کو نہیں بولا یا رشیس صاحب نے شہر کو کچھ دیا ہے تو ان کا خدمات کا اطراب جب سیاسی پارٹی اور رشیس لگے کا تبجیو کرنا ہے کرنا اگر واقعی شیخ رشیس صاحب کی دور اندازی سے مالے شہر کو کچھ فائدہ ہوا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے دی ہیں تو ان کو بلکل کھولے دن سے آنا چاہیے اور خدمات کا اطراف کرنا چاہیے ہم لوگوں نے تو کمیٹی نے صرف چودہ تاریخ کا جلسے کا پروگرام رکھا اطراف خدمات کا لگن چونکہ شیخ رجیس صاحب کی اتنی خدمات ہیں اتنی خدمات ہیں کہ لوگوں نے شہر کے لوگوں نے ان کی اطراف خدمات اور ان کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اتنے زیادہ ہیں اتنے لوگوں کے ایک ہفتے میں بھی ہم اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے مجبورا ہم نے آج اس کمیٹی میں پریس کانفرنس میں شیخ عاشف صاحب کو بلائے ہے کہ سیخ بھی طریقے اور میں آپ کو خاص بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اطراف خدمات کے کسی بھی پروگرام نے دھول باجے بجائے جاتے ہیں بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے اور بہت زیادہ چیزیں صاحبے عزاز کو دی جاتی ہیں لیکن اس پروگرام کے خصوصیت یہ ہے کہ اس اطراف خدمات میں بھی سیخ رسی صاحب کے مزاج کے مطابق ان کا مزاج ہمیسہ لوگوں کو دینے کا ہے لوگوں کو سمان لے کا لوگوں کا علاج کروانے کا لوگوں کی شہینج جو ان کا مزاج ہے اس حساب سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس پروگرام میں جتنے جگہ آپ دیکھیں گے کئی ڈریز گریبوں کو دیا جا رہے کئی برکہ گریبوں کو دیا جا رہے کئی مریضوں کو واقر دیا جا رہے گذر کو کو اس ٹک دی جا رہی ہے تو اس پروگرام میں بھی ہم نے مزاج کے خیال رکھتے ہوئے یہ ایک منفرد پروگرام ہے اس میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ تک